ناظرین نیازی کرکٹ کلپ کی پانچویں سالگیرہ کی تقریب جاری ہے آپ کو لیے چلتے ہیں راول پنڈی جہاں نیازی ہاؤز ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سالگیرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنيا وفی الاخرہ و لکم فیها ما تشتهی انفسكم و لکم فیها ما تدعون نزولا من غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہ ماشاءاللہ thank you so much all of you ساجید شاہ جی راول پنڈی کرکٹ اسویشیشن کے سیکٹری نوید بایسی صاحب راول پنڈی کرکٹ اسویشیشن کے ریزیڈنٹ خاص طور پر سبھی بھائی پاکستان کے ماسٹر لیول فور کوچ اور ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش کو پاکستانہ ٹرنائیٹیم کی کوچنگ کرتے ہوئے ہرایا تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب کے لئے اپنے زور زور کلاپ ہو جائیں اس کے بعد میں میاں فضل ندیم صاحب خیزر بھئی عبداللہ بھئی حافظ صاحب اور شاید بھئی سب کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہمارے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی محفل میں ایک چھٹ کی چھوٹی سی سرمنی میں سبی بھئی جیسے بڑے کوچز یہاں پر آکے بیٹھے ہیں ہمارے لئے اس سے بڑی اور کی بات نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ سب کو بتا ہوگا کہ سبی بھئی نے پاکستان کے لئے کتنی سرویسز دی ہیں شویب اختر سے لے کر شداب خان عمر میں اور جتنے بھی پاکستان پلے راج تک راولپنڈی ریجن سے پاکستان کھیلیں ان سب کو سٹار بنانے میں سبی بھئی کا آت ہے اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سبی بھئی کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کریفٹ بورٹ کے لئے اور پاکستان ٹیم کے لئے نبید وائس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد شاہد جی آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ حضر ندیم صاحب آپ نے بہت ٹائم نکالا بہت شکریہ ایکشلی میں آپ سب کوئی بتا دے جلوں کہ ہم لوگ یہ چھوٹی سی میں نے اپنی طرف سے یہ اپنے جب بھی ایک سپتمبر ہوتا ہے تو ہم لوگ انیورسری بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جتنے بھی بچوں نے ہمارے ایک سال میں پرخورم کیا ہوتا ہے مطلب کہ جتنے بھی بچے جو بھی بیس بولر ہوتا ہے میں پورے سال کے کیلکولیشن کرتا ہوں سکور بک سے نکال گیا جو بھی ٹاپ بیٹس فین لگتا ہے ٹاپ بارر لگتا ہے اس کو ہم چھوٹا سا ایک عبار دیتے ہیں تاکہ اس کی موٹیویشن اور اگلی دفعہ وہ اور زیادہ میند کر کے آگیا ہے تو اس کے بحاف پہ ہم نے چھوٹی سی سرمیو رکھی ہے سب سے پہلے میں ہمارے جو اس سال کے بیس بولر آف دیئر ہیں پچھلے چار سال سے کنٹینیوز لی یہی بیس بولر آف دیئر ہیں اور ان کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکا حافظ عمران صاحب صحیح بھی کو میں کہوں گا صحیح بھی بریز آگے پچھے لے 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 اس کے بعد اس کے بعد ہمارے جو بیسٹ آر آنڈر آف دیئر ہوئے تھے وہ آمیر سویل تھے بڑی سبردست پرفارمسیز بھی تھی لیکن اس دبعا بھی انیس بیس کئی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے تو اس دبعا کے جو ہمارے بیسٹ آر آنڈر آف دیئر ہیں وہ عبداللہ زبہر ہیں عبداللہ زبہر کے لیے عبداللہ زبہر کیلئے عبداللہ زبہر شاہ جی آپ آجائے یہ رائٹ آم لیک بریک بولر ہے اور ساتھ لیفٹ انڈری بیٹس لین ہے اس کے بعد میں نے ایک اوارڈ رکھا ہوا ہے اپنے اپنے طور پر رکھا ہوا تھا کہ جو بچہ بھی مجھے پورا سال سب سے زیادہ محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے جو بچہ مجھے زیادہ تر گراؤنڈ میں نظر آتا ہے اس کو میں ایک اوارڈ دیتا ہوں بیسٹ ہارڈ ورکنگ پلیئر آف دیئر تو لاسٹ یئر وہ ازان تھے ہمارا جوب بریک بولر ہے اس کو عرفان نیازی نے جو کراچی کنس میں کی نمائندگی کر چکے انہوں نے اوارڈ دیا تھا لیکن اس سال ہمارے آہد کھوکر نے ان کو بیڈ کی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ آہد جب کلب میں آیا تھا تو اس کا ایک سو چھے کلو وزن تھا اور ابھی ماشاءاللہ اس کا پچھتر کلو وزن ہے تو مطلب کہ اس نے اتنی محنت کر کے اپنا کافی زیادہ ویڈ لوس کیا لیکن انپورچنیٹلی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ عمرہ پہ کیا ہوا ہے تو حسنین کو میں کہوں گا کہ حسنین اس کی جگہ آگے آہ نوید بھی لاسٹ ایوارڈ جب سے مارا ماشاءاللہ پانچ سال سے کلب بنے پچھلے پانچ سال سے ہی بیس بیٹس فین آف دی ایئر کا آورڈ مروان سلیم کو ملتا ہے اور اس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر پا رہا پچھلے پانچ سال سے یہ مروان سلیم کو جا رہا ہے لیکن ابھی مجھے پتہ لگے کہ وہ پھٹو گراؤنٹ سے مائچ کل کر آ رہا تھا تو رسطے میں اس کا بائیک پہ وہ گر گیا تو اس کی ویسے وہ انفورچنیٹلی پہنچ نہیں سکا تو آمیر سویل آپ آؤ مروان کا وارڈ لے حضر ندیم ساتھ پلیس ڈانٹ ڈانٹ اس کے بعد ایک اوارڈ پہلے کا تھا لیکن میں نے اس کو کچھ عرصہ پہلے ہی بچے نے ایک بڑا زبردست ریکارڈ ہمارے کلب سے قائم کیا لیکن میں نے اس کو اوارڈ رکھا ہوا تھا میں نے اس کو کہا کہ ایک سبتمبر آرہا تو ایک سبتمبر کوئی آپ کو اوارڈ دیں گے ہم لوگ میاں والی کھیلنے گئی تھے کھیلنے گئی تھے سیریز میاں والی سے تو چشمہ کی راؤنڈ میں ماشاءال آمیر نے چھے بولوں پر چھے چکے مارے ہیں زبردست ریکارڈ گائم کیا ابھی ریسنٹی ہم لوگ مردان میں کھیلنے گئے تھے ڈرنائیٹین ٹورنمنٹ جس میں تین میچوں میں تین پچاس کیے ہسنین نے اس کے بعد میاں والی میں پچاس کیا اس کو مختلف اس سال میں سب سے دہ پچاس کرنے والا پلیئر ہسنین دوبارہ سے ہسنین جانرے ہو گئے اس کے بعد بھی کی طرف بڑھیں گے کیک کاٹیں گے اس کے بعد آپ سب کو تھینکیو ہوگا بس چھوٹی سی یہ تقریب تھی تو میں اپنے سارے میں مانو ہوں گا کہ آپ پلیز ایک دوہ کھڑے ہو جائیں اور کیک کو شادی کی سارا گم ایک دوہ سارے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہوگا تو اس کے لئے کلاب کریں ماشاءاللہ پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں شوک بھی اس کی پکچر نہیں ہے کیک کی پکچر لے لو یار ذرا اب درمان تم لے دو دیکھر تو میں دیکھت کے لئے خدا کیا ہے چلی بنانی چلی چلیں جی نمید بھائی پلیز آپ کے لعود drawers آپ کو آنا پڑھئے ایک سیکے ایک سیکے ماہ رہا رہا یہ بڑا سارا س winners بڑھ پالا نحن نہیں نحن nem لگ شکریہ پڑھیں شکریہ 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 بات ہوگی ہے صرف 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 سب سے پہلے آپ کریں گے اچھا یار ایک دوار سارے بیٹھ جائیں پلیز اچھا یہاں پہ سبھی بھئی آئے ہیں تو سبھی بھئی یقیناً کوئی نہ کوئی ہم سے بات شیئر کر کے جائیں گے کچھ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں گے اور کچھ کلب کے لیے ضرور نیک تمنہوں کا اظہار کریں گے سبھی بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حارس کو بہت زیادہ مبارک بات اس میں خورد دیتے ہیں کہ اس کی محنت سے اس کی کوشش سے مسلسل دیکھیں کلب چلانا آج کل کے دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے اور پانچ سال اس کلب کو ہو گئے ہیں تو یہ بڑی اچھیومنٹ ہے کہ اس دور کے اندر کلب کو لے کے چلنا پر پورنمنٹ کھیلنا پلیئرز کے لیے جدو جائد کرنا اور ٹورز کرنا یہ ایک بڑی بڑی اچھیومنٹ ہے پانچ سال انیورسٹری جو منا رہے ہیں اور جو اوارڈ دیئے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ایک بڑی اچھی چیز ہے پلیئرز کے لیے پلیئرز کی موٹیویشن کے لیے حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار سال سے وہی بولر جو ہے وہ دوبارہ اگین بیس بولر ہے یا بیس مین مروان ہے وہی جالا آ رہا ہے تو میرا خیال اگلے سال کسی نہ کسی کو ان کو ضرور بیٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہر سال یہی بنتے جائیں آپ میں سے جو اتنی اچھے لڑکے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور اس کو آپ بیٹ کریں دوسری دیکھیں کرکٹ جو ہے نا وہ محنت کا کام ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ ضرور جو ہے نا جیسے ہمیشہ یہ میرے ساتھ بیعث کرتا ہے آرس کہ جی فلانا پلیئر کے لیے اپنے پلیئرز کے لیے زیرہ فائٹ کرتا ہے ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا جتنا ہم کر سکے ضرور کریں لیکن گراؤنڈ میں جو ہے نا آپ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں جب آپ رسے کے اندر چلے جائیں گے تو پھر آپ نے خود اپنے آپ کو شو کرنا ہے وہاں پہ کسی کا کوئی نہ آرس کچھ کر سکتا ہے نہ آپ کے والدین کچھ کر سکتے ہیں نہ کوچ چیز نہ کوئی اور اس میں صرف وصرف آپ نے جو ہے نا وہ اپنی پروفارمرز کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا ہے اس لیے محنت جو ہے نا وہ جاری رکھیں اور کبھی بھی دیکھیں زندگی کے کسی بھی کھیل کے علاوہ بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے کبھی آپ نے اپنے آپ کو کام تر نہیں سمجھنا ہمیشہ اپنے جو ڈریمز ہیں وہ آپ نے بڑے رکھنے ہیں اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بڑے رکھنے ہیں کبھی چھوٹا ٹارگیٹ نہیں سوچنا ہے کبھی سائیکل کا نہیں سوچنا ہے ہمیشہ کرولا کار کا ہی سوچنا ہے تو جتنا آپ ٹارگیٹ بڑا رکھیں گے جتنا بھی ٹارگیٹ بڑا ہوگا اس کو اچیف کرنے کے لیے پھر آپ زیرہ بڑے کام کریں گے زیادہ محنت کریں گے زیادہ شو کے ساتھ کوشش کریں گے کہ میں اس بنزل پہ پہنچوں کوئی impossible چیز دنیا میں نہیں ہے ہر چیز possible ہے یہی سے شہداب خان بن سکتا ہے یہی سے شہب اختر بن سکتے ہیں اور اسی طرح پلئر گئے ہیں جتنے پلئر گئے ہیں جتنے بھی نام لئے ہیں ہارس نے وہ سارے اسی طرح آپ کی طرح کھیڑ رہے تھے گلی ملوں میں اور کرتے کرتے ہیں پاکستان کے دنیا کے سٹار بن گئے لیکن کیا ہے کہ ڈیڈیکیشن چاہیے میند چاہیے اور آنسٹی چاہیے امانداری جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے جو کہ شاید اس وقت کم ہوتی جا رہی ہے ہم کچھ نہ کچھ سہارے ڈھونٹے ہیں کچھ نہ کچھ ہم رستے ڈھونٹے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اوپر پہنچ جائیں تو لفٹ جو ہے نا تو سیڈی سے جو ہے نا آپ نے اوپر جانا ہے یہ نہیں کہ جم بار کے میں کسی طرح اوپر پہنچا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے اور سپیشلی کرکٹ کے اندر تو ایسا نہیں ہے شاید کسی اور جگہ پہ ہو لیکن کرکٹ میں آپ کو ٹھیک ہے سپورٹ بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتی لیکن سپورٹ بھی اس کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ میں اپنے لڑکوں سے یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ترقی کے اندر جو ہے نا وہ ہرڈل ہے وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتا ایک وہ انسان جو بلیم کرتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا یاد رکھنا آپ جو اگر بلیم کرو گے اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہو اپنی جو ہے نا آپ آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے آپ نے جب تک آپ اپنے اندر اور جو اکسکیوز کرتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے دو چیزیں جو بلیم کرتا ہے اور جو اکسکیوز کرتا ہے کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرے گا کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر آپ جو ہے نا اکسکیوزز دوگے آپ وقتی طور پر اپنی جان چھڑا لوگے لیکن آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرو جب تک آپ اپنے آپ کے اندر غلطی نہیں تلاش کرو گے اپنی غلطی کو مانو گے نہیں تو پھر اس کو دور کیسے کرو گے آپ اپنے کپتان کو اکسکیوز کر سکتے ہو اپنے کوچ کو کر سکتے ہو اپنے پیرنٹس کو کر سکتے ہو آپ ان کو ڈوج کرا سکتے ہو لیکن ایکچولی آپ اپنے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ اپنے جو انا مستقبل کے آپ دعو پر لگا رہے ہو اس لیے ہمیشہ میند جاری رکھنی ہے اور آف تا فیلڈ صرف اچھا کریکٹر نہیں بننا ایک اچھا انسان بھی بننا کریکٹر بیلڈنگ جو انا دیکھیں جیسے کریکٹ کے اندر بھی ایک آپ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سپنڈلز کو اچھا کھیلتا ہے یہ فارس بولر کو اچھا کھیلتا ہے جو انا بانسر نہیں کھیل سکتا نیکیٹیو پوزیٹیو آپ کریکٹ کے اندر ایک ریپوٹیشن اسی طرح آپ کی کریکٹر بیلڈنگ ہے آپ کی پرسنیلیٹی کے بھی رخ ہوتے ہیں یا یہ جھوٹا ہے یہ بانے خور ہے یا یہ بڑا آنسٹ ہے یہ ریپوٹیشن آپ نے اپنی خود بیلڈ کرنی ہے اپنے کریکٹر کے ساتھ اس لیے اچھا انسان بننا ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے اپنے ماں باپ دیکھیں میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں اس کی والدہ زندہ ہے اس کا والد زندہ ہے اور وہ سکسیسفل نہیں ہے اس کا مطلب اس کا اپنا کوئی قصور ہے اس میں کسی کا کوئی قصور ہے اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کا اپنے استادوں کا اگر ایک لفظ بھی آپ نے سیکھا ہے تو وہ بھی آپ کا استاد ہے اس کا عدب کریں اپنے جو ٹیم میٹس ہیں ان کے ساتھ جتنا بھی اگر آپ اچھا رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا پھل دے گا کریکٹ کی شکل میں نہیں دے گا لیکن کسی اور شکل میں ضرور اس کو آپ آپ کو ہی محنت کو ضائع نہیں جانے گی بہت شکریہ حرس آپ کا آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ سب کو بھی بہت میری طرف سے زیادہ مبارک بات اور حرس نے کہا جی کہ چھوٹی سی چھت پہ میں آگے ہوں مجھے جہاں بھی کوئی بلاتا ہے تو میں کریکٹ کے لیے ہر وقت چوبیس گھنٹے میں آدم بہت شکریہ ناظرین مزید کسی بھی